چکی ہے تقریباً علموث دو سالوں سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پارک کی زمینوں پہ مساجد کی تعملات اس سے پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اسلامباد کے اندر فورٹی سیون پرسنٹ جو مساجد ہیں وہ اللیگل زمینوں پہ بنائے گئے لیکن یہ صرف اسلامباد کا معاملہ نہیں یہ کراچی کا بھی ہے یہ لاہور کا بھی ہے اور کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں تو یہ معاملہ آپ کو نظر آئے گا لیکن کہ فرانس کے اندر ہر آئے روز مساجد بند کی جاری ہے اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے فرانس اوثورٹیز نے تقریباً پچھلے اگست سے لے کے ابھی تک پچیس مساجد کو بند کر دیا ہے اور سکپ کر کے آپ سیدھے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنکے دیکھیں کہ بیسیکلی مین مدہ تو فرانس میں جو ایکشن ہوا اس کے بارے میں میں نے جو سٹارٹنگ میں ویڈیو لگایا تھا وہ میں نے اس لیے لگایا تھا کیونکہ پاکستان میں بھی اس طریقے کی حرکتیں ہوتی ہیں جو انڈیا میں ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے بتایا فکر یوسف زہین ہے تو میں نے وہ ویڈیو لگایا تو گائز فرانس کے پرسیڈنٹ میکرون نے کچھ ایسے جسیزن لیے ہیں جس کو لے کر سب سے زیادہ آگ اگر لگ رہی ہے تو انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں اگر انڈیا کے آپ اردو میڈیا فالو کریں گے تو وہاں پر یہ دیکھے گا سوسل میڈیا پر دیکھے گا اور پاکستان آبیسلی بانگلہ دیس آبیسلی ان میں تو ہونا ہی ہے رییکشن اور دوستو یہ چیز میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایم بی ایس کی فوٹو ہے میکرون کے ساتھ یہ حال ہی میں فرانس اور جو سعودی عرب ہے اس کے بیچ رفیل مطلب رفیل بلے رہے ہیں سائد وہ تو اس کو لے کر پاکستانی میڈیا نے ایسا مطلب مزاک اڑھایا تھا انڈیا کا کی رفیل کے جو سارے سیکرٹ ہیں وہ پاکستان کو پتا چل جائیں گے کیونکہ ساؤدھی عربیا کے پاس رفیل آ رہے ہیں اور ان کے جو ایکس آرمی چیف ہے راہل سریف وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے کا پاکستانی میڈیا کا آپ کو سمجھ سکتے ہو کس طریقے کی ریپورٹنگ ہوئی تھی لیکن گائز ساؤدھی عربیا نے کوئی ایکشن نہیں لیا فرانس کے پرسیڈنگ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ایون وہ اب رفیل خرید رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے رفیل کتنا کوسٹلی ہے رفیل بیمان خرید رہے ہیں وہ اور پاکستان کا آپ رییکشن دیکھ سکتے ہو کیسا پاگلپن جیسا چھا گیا تھا کچھ دن پہلے تک فرانس کے خلاف اور فرانس کے خلاف انہوں نے اس قدر آگ لگائی تھی انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تھا یہاں پر ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو کافی سٹرونگ ہے تحریک لبیگ نام اس کا اس نے بلکل آگ لگا دی تھی پاکستان میں تو یہ سب چیزیں سب کانٹیڈنٹ میں بہت زیادہ ہوتی انڈیا میں بھی ہوا تھا کئی جگہ تو پریسیڈنٹ جو ہے فرانس کے ان کی روڈ پر تصویریں لگا دی گئی تھی مسلم نومنیٹنگ ایریا ممبئی کا تھا وہ ویڈیو تو اس میں وہ لوگ چل چل کرنے کر رہے تھے اس طریقے کی حرکت ہے انڈیا میں بھی ہوئی تھی اور بنگلہ دیس میں بھی یہ ہوئی تھی بنگلہ دیس کی جو شیخ حسینہ ہے وہ بھی وزٹ کیا تھا انہوں نے فرانس آئے تبھی حالی میں تو اس کو لی کر بھی بنگلہ دیس میں کافی زیادہ رییکشن آئے تھا تو آپ سمجھ سکتے ہو یہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ساؤدی ریویا ہو یا گلف کنٹریز ہوں ان کا فرانس کے خلاف ایسا کچھ خاص رییکشن نہیں آیا جو بھی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں اور اس ٹاپک پر آپ کے کیا خیال ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں بھی راج جرود اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بیسیکلی جو بل لے کے آئے تھے رین فورسنگ ریپبلکن پرنسپلز وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جو یہ جو قانون سازی ہے بیسیکلی جو کہ اسلامی ریڈکلائزیشن کے خلاف ہے لیکن بہت سارے کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ مسلم کمیونٹی کو سٹگمٹائز بھی کرتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ یہ مساجد بند ہو رہی ہیں وہ کیا رہا ہے اور فرانس اتنا زیادہ کیا اس پر بات کر رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ نورڈرن فرانس میں ایک جو موسک ہے اس کو چھ مہینے کے لیے مسجد کو بند کر دیا گیا کیونکہ وہ وہاں پہ وائلنس کو پرموٹ کیا جا رہا تھا اب یہ ہے کہ جسے آپ کہہ لیں نا کہ ایک تو وائلنس کی بات ہو رہی تھی دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ نفرت کی بات ہو رہی تھی اور تیسرا یہ ہے کہ جو جہاد کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں جو جہادی ہیں ان کو اپولوجسٹ نیریٹیو سے دیکھا جا رہا ہے مطلب ان کو دیفنڈ کیا جا رہا تھا تو جو فرنچ اتھارٹیز انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انکسیپٹیبل پریچنگ ہے کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ عیسائیوں کے گینس بات کر رہے ہیں ہومو سیکشولز کے انجیوز کے گینس بات ہو رہی ہے اب بیسیکلی اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے فرانس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ جو مساجد ہیں وہ انجیوز چلاتی ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ کٹھا کرنا ہوتا ہے تو سیدھا امام اور مسجد تو پیسہ نہیں کٹھے ہوتے وہ انجیوز ہے بیسیکلی hope and fraternity جو اس مسجد کو رن کرتی تھی انہوں نے یہ کہا جناب کہ ہم اس طرح نہیں کر رہے تھے لیکن فرنچ اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ یہ بندہ ریگلرلی وہاں کا مسجد کا پریچر تھا نماز پڑھاتا تھا سرمن دیتا تھا اور یہ بات کر رہے ہیں لیکن انجیو والے کہہ رہے ہیں مسجد والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اکیینل سپی کرتا اب میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آکے جو ہمیں چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی اور دوسرا یہ ہے کہ جو فرنچ اتھارٹیز ہیں وہ بھی یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ مغربی معاشرے کو اسلاموفوبک کے طور پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ مساجد کے اندر یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اور اسی طرح تقریباً پچیس مساجد جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں جب سے یہ بل آیا ہے اور تقریباً فرانس کے اندر چھبی سو بیس مساجد ہیں یا آپ کہہ لیں کہ پلیسیز او ورشپ ہیں مسلمانوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو ایک بڑی تعداد میں مساجد کو بند کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مغربی معاشرے کو اسلاموفوبک کہتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو پاکستانی یا جو مسلم لیڈر جو ہیں مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں اب اوائی سی کی جب کانفرنس ہو رہی تھی تو آئے ٹرائی ٹو گیدر آؤڈ کہ عمران خان جو ہے انہوں نے بات کرنی تھی افغانستان کے اوپر انہوں نے امریکہ اور مغرب پہ تنقید شروع کر دی کہ یہ اسلاموفوبیا جو ہے اس کی باتیں شروع کر دی اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی لیڈرز کے فالور مغرب میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے پرسنل زندگیوں کاروبار مقاصد کے لیے گئے ہیں لیکن جب وہ سنتے ہیں کہ ہمارا لیڈر پاکستان میں بیٹھ کے یا مسلم دنیا کی کسی اور ملک بھی بیٹھ کے بس انہی تک اسے نواغنی لگی جنہی سانو لگی ہے that we have to annoy the west ٹھیک ہے نمران خان صاحب elected prime minister ہے وہ جو بہتر سمجھتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے ملک کو کیا سوٹ کرتا ہے وہ تو شاید وہ نہیں سمجھتے لیکن جو ان کو سوٹ کرتا ہے جس سے وہ دوبارہ پاور میں آ جائیں گے یا اپنا مذہب کارٹ کھیلیں گے تو زیادہ اچھے رہیں گے اور مولانا فضل الرحمان اور باقی مذہبی جماعتوں کے جو ہے وہ اگینسٹ اپنے ووڈ کو انٹیکٹ رکھیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ عمران خان صاحب OIC کے میں بات کر نہیں تھی افغانستان کی اور وہ چلے گے امریکہ کرنے وہ چلے گے یورپ کو کرنے وہ چلے گے اسلاموکو بیا کے اوپر اب ہوتا کیا ہے کہ جو لیڈرز کے فالور بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو ہمارا لیڈر کر رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں اے بڑی گل پہ کر دا جہا اے بڑا بول دا جہا اے ویکھو نا بولیا ہے because I have met many پاکستانیز abroad جب ان سے ہم ملتے ہیں تو جب پوچھتے ہیں کہ ہاوڑی ہوڑی پاکستان کیا سوچ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑا بندہ آیا پاکستان بڑا بندہ آیا کرپٹ نہیں ہے چور نہیں ہے پیسے نہیں ڈلیور کر رہے گا لیکن the point here is there are sensitivities of the western societies and communities which جو must be ہمیں understand کرنی ہے پہلی بات کیا ہے کہ how can you be an apologetic for jihad بھئی یہ چیزیں ہمیں clarity مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے لکھا بہت کچھ کیا ہے constitutions میں papers آتے رہتے ہیں لیکن verbally communicate نہیں ہو رہا عوام کو کہ بھئی جہاد جو ہے وہ individual gun پکڑ کے pistol پکڑ کے کوئی suicide west pan کی یہ نہیں کہہ سکتا میں جہاد کر رہا ہوں میں نے ایک بندے کو مار دیئے میں نے جہاد کیا جہاد ایسے نہیں ہوگا violence کی آپ بات نہیں کر سکتے آپ نفرت کی بات نہیں کر سکتے اب ہوتا کہہ کہ وہ کہہ رہے اچھا مغربی معاشرے کی کچھ values ہیں اقدار ہیں ہم اسے agree کریں نہ کریں ہمیں ان چیزوں سے کیا غرض وہ جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے نہیں ہر معاشر سے ہمیں ازادی ہے ہم اپنے معاشرے میں جو مرضی کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم لوگوں کو جلا دیتے ہیں یہاں پہ یا ہم لوگوں کو مندر جو ہیں وہ یا باقی جو places of worship جلا دیتے ہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے فیر کی فرق پہنا ہے دنال بھئی ان کے تو problems ہیں اب اگر Christianity کی against آپ بات کریں گے فرانس کی اندر اور یورپ کی اندر بیٹھ کے تو وہ تو آپ کو نہیں کرنے دیں گے آپ پاکستان میں کسی مسجد میں بیٹھ کے اس طرح کی نفرت پھلائیں گے تو شاید آپ کی کو بات سن لے گا کیونکہ وہ سارے آپ جیسے بیٹھے ہوں گے آپ تو نفرتیں پھلا سکتے ہیں کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو مرضی مارے مولانا صاحب بات کر دیں ہم تو ان کو challenge بھی نہیں کر سکتے question یہ ہے there is so much to sell in islam islam میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں universality کی بات ہے universal principles ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب میں امن کی بات ہوتی ہے لیکن جب آپ اس طرح کی بات کریں گے امران خان صاحب کے islamophobia کی بات کریں گے تو جو مغرب میں بیٹھا ہوا ہے جب اس کو کئی discrimination ہوگی تو وہ اپنے لیڈر کے طرف سوچے گا اور دیکھے ہاں وہ کہا تھا نا عمران خان صاحب نے کہ پائن